سر اب جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کی نظر میں جو بہران ہے وہ ٹل جائے گا اس فیصلے کے بعد یا پھر مزید بگڑ جائے گا دیکھیں بہران آئے روز گہرا سنجیدہ اور بہت پرپیچ اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا سبب یہ جو ہمیں سرعائنہ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ سنگین بہران پسعائنہ موجود ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے اسٹیج پر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹیج کے پیچھے جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ تکلیف دے اور زیادہ پریشان کن صورتحال ہے اور یہ جو کردار بدلے جا رہے ہیں کرداروں کی جو مختلف ان کی پوزیشن چینج کی جا رہی ہے چینج کرنے کے ہمیں انداز دکھایا جا رہا ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو لوگ آسانی سے حضم کر سکیں کیا مطلب وہ یہ سارا کا سارا یہ سوال تو موجود ہے نا کہ جب یہ آئینی غیر آئینی تھا جو فیصلہ جو جو انتخاب تھا وزیر اللہ پنجاب کا حمزہ شہباز شریف صاحب کا اگر غیر آئینی تھا تو پھر اسی کوٹ نے اسپیکر قومی سمبلی سے کہا تھا کہ جناب آپ جا کر ان کا حلف لیں تو وہ لیجیٹیمیٹسی کیسے آتا ہو گئی تھی پھر اگر وہ ریویو کرنا ہے آپ نے اگر وہ نہیں ہے لیجیٹیمیٹ اور وہ غیر آئینی ہے انتخاب تو پھر آپ دوبارہ انتخاب جو ہے اس ہاؤس کا کرنے جا رہے ہیں جو ہاؤس ابھی مکمل نہیں ہے تو یا تو یہ کیا جائے کہ یہ نوٹفیکشن بھی جو مخصوص سیٹوں کا ہے اس کو بھی ڈیلے کیا جائے اور جو بھی سیٹوں پر انتخاب ہیں جن سیٹوں پر انتخاب ہیں ان کو ہولے نے دیا جائے اس کے بعد پرپریشن دیکھا جائے کہ کس پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں اور اس کو سیٹیں بھی زیادہ دوبارہ الوکیشن ہوئی چاہیے اور پھر جا کر آپ اگر انتخاب کرنا ہے تو دوبارہ انتخاب کریں لیکن ظاہر ہے اب عزالتی فیسرہ ایک آ گیا ہے ایک تاریخ مکرک پرویزی لائکر ویسے یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پانچ جو عراقین ہیں وہ حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں تو ان کے عراقین کی تعداد بھی اس وقت پوری نہیں ہے اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں لیکن کوٹ نے ٹائم فریم دے دیا ہے وقت دے دیا ہے اور تاریخ بھی دیئی ہے اور ٹائم اس کے ساتھ وقت بھی دے دیا ہے اچھا اس کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے ایسے لئے کہ چودری پرویزی لائکر صاحب تو خود امیدوار ہیں اب وہ صدارت نہیں کر رہے ہیں صدارت کرنی ہے ڈپریز بھی کرنے ہیں آپ ڈپریز بھی کر کو کیسے یا وہ ماحول پیدا ہوگا جو اس دن پیدا ہوا تھا جب وزیرالہ کے انتخاب ہوا تھا اور پھر چودری پرویزی لائکر صاحب ہمیں بستر پر یا پٹیوں میں بندے ہوئی رہدر آئے تھے کیا ایسی صورتی حال دوبارہ پیدا ہونے جا رہی ہے اس کے لئے بھی کوٹ نے کوئی ایسے میجرز کیے ہیں کہ جی کنٹم کا وہ ہوگا لگے گا جو ایسا کریں گے اور ان پر کنٹم پر کوٹ کا اچھا کنٹم پر کوٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سزائیں ہوں گی اور سزائیں ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا پہلے پہلا جو وہ ہوگی سزا تو جو ہوگی اگر وہ سزا چھے سیکنڈ کی بھی ہوتی ہے ویسے تو چھے مہینے کی کہا جا رہا ہے اگر چھے سیکنڈ کی بھی تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے بلکل اگر اس میں اگر پچاس وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کوئی بول رہا ہے زبان سے کس طرح وہ اشارہ کر رہا ہے کس طرح وہ کنایا کر رہا ہے کس طرح وہ کلم استعمال کر رہا ہے تو یہ سارے چیزیں نوٹ کی جائیں گے اور پھر نوٹ کر کے کورٹ میں پیش کی جائیں گی تو اگر اس سے ایک اور پنڈورا پاکس کھلا کہ ڈسکوالیفیکشن شروع ہو گئی کہ جناب ان کو سزائیں ہو گئی ہیں لہذا یہ ڈسکوالیفیکشن کو نیال آشوی نے کوئی تقریر کی تھی کوئی سزا ہوئی تھی اس کے بعد ان کی سیٹ خالی ہو گئی اسی طرح سے اور لوگوں بھی ہوئی تو مزید آئینی بہران بڑھ جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے